رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترہی ملا ہے تو پیارے بچوں ہم نظم صبح صویرے کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے اور جو الفاظ ہیں وہ ہیں امبر، پتے، نازک، حل اور سبزہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امبر امبر کا مطلب ہوتا ہے چادر، لپیٹنا، لباس کوئی ایسی بڑی چادر جس سے آپ کا پورا جسم ڈھک جائے اس کو کہتے ہیں امبر تو اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں تو صبح صویرے نیلا امبر آنکھوں کو بھاتا ہے تو امبر جیسے نیلا آسمان چادر کی طرح ہمارے اوپر تنہوا ہے پھر ہے اگلا لفظ پتے پودے کا وہ حصہ جو سبز رنگ کا ہوتا ہے اور خوراک بناتا ہے اس کو پتہ کہتے ہیں اور پتے آپ کو پتہ ہے مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں پتے مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں یہ ہم نے جملے میں استعمال کر لیا پتے سے خوراک پودا بناتا ہے پھر ہے نازک حلقہ وزن نرم و ملائم پتلا ورک جیسا یہ اس کے معنی ہیں جیسے جو ہے چڑیہ کا بچہ وہ بہت نازک ہوتا ہے پھول بہت نازک ہوتے ہیں اور تتلی کے پر بہت نازک ہوتے ہیں تو اگلاب کا پھول بہت نازک ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جلدی مرجھا جاتا ہے حل حل کہتے ہیں کھودنے کو کسان جو ہے وہ زمین میں حل چلا کر زمین کو کھودتا ہے اس کو نرم کرتا ہے اور اس کی بیج بونے سے پہلے زمین کی تیاری کرتا ہے تو بیج بونے سے پہلے کسان حل چلاتا ہے تو دیارے بچو یہ ایک پروسس ہے اسی طرح بار بار ایک ہی کام کرنا عادت کہلاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح اپنی بری آتوں کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے حل چلانا پڑتا ہے اپنے اندر اور ہم اپنے اندر کی صفائی کر کے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنی بری آتوں کو چھوڑ دیں اور اچھی عادات اپنا دیں لیکن یہ وقت مانتا ہے یہ علم بھی چاہیے اس کے لیے اور سب سے زیادہ کہ مداومت عمل کے روز ایک کام کرنا اچھے کام کو اپنانا اور برے کام کو چھوڑنا جیسے جھوڑ بولنا بری عادت ہے زیادہ باتیں کرنا بری عادت ہے تو اچھی عادت ہے ہمیشہ سچ بولنا اور سچ بولنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ سے سچ بولنا اپنے ماں باپ سے سچ بولنا اپنے استاد سے سچ بولنا تو پیارے بچوں آج صحت کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے پھر یہ ہے کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے کرنے کو تو آپ خاموش رہیں خاموش خاموشی سے بات سنیں گے تو پھر یہ سمجھ آئے گی پھر اس کے بعد ہے کہ دھیان سے باتیں سننا بھی ایک بہت اچھی عادت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کان دیا اور ایک زبان دیا ہے تو جتنی باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں اسے دگنی باتیں سننی چاہیے یا اپنی زبان کو کم سے کم باتوں کی طرف لے کے آنا چاہیے سننے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے پھر یہ بھی اچھی عادت ہے کہ کورا ہمیشہ ڈسٹ بین میں فینکنا ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جہاں دل چاہتا ہے خالی بوتنے اور کاغذ گرا دیتے ہیں تو ہمیں صفائی کا صفائی تو نصف ایمان ہے بلکہ ہمیں کچھرا کم بیدا کرنا چاہیے تاکہ پلاسٹک اور اس کی چیزوں سے دوبارہ کارامت چیزیں بنائی جا سکیں تو پیارے بچوں کامیابی جو ہے وہ تو سب کو نظر آتی ہے لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ استقامت نکامی قربانی مایوسی اچھی عادات اپنانا لگن اور محنت سے کام کرنا تو پیارے بچوں آج سے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنی عادات کو اچھا بنانے کی طرف لفجو جب آپ کی عادات اچھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے کامیابی آپ کے قدم چومیں گی پھر ہے سبزہ سبزہ سبز رنگ کے پودے وہ گھاس بھی ہو سکتا ہے اور درخت بھی ہو سکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے سبزہ اور گرمیوں میں خاص طور پر سبزہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور اسی لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے پودے آپ کو آپ کی زندگی میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی فائدہ دیتے رہیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا